آج آپ لوگوں کے ساتھ اخنی والا پلاو کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ طریقہ میری دیورانی نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا سب کچھ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہہ دیتی ہوں کہ پلیس سبسکرائب ٹو میرے چینل اور آنسو ہیٹ بیل آئیکن سو دات میں یوں ہی اچھی اچھی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں اب میں نے بریان کی ریسپی پہلے اپنی چینل پر ڈالی تھی اور بریان میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے یہ پلاو ہے کم ٹائم میں پک جاتا ہے اور اس میں چاول آپ جو ریگولر رائس ہوتے ہیں نا یوزیلی جو ہم دیلی یوز میں بناتے ہیں دال چاول کے لئے وہ والے یوز ہوتے ہیں اور یہ اس بریانی کے مقابلے کم ٹائم لیتی ہے کم محنت بھی لیتی ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ککر میں کیونکہ یہ پک جائیں گا بہت ہی ایزیلی اس لئے ککر ایسا لیں جو تھوڑا جس کی کپیسٹی زیادہ ہو جیسے میں نے لیا یہ کوئن ٹائپ کا اور اس میں میں نے ایک ایک نہیں تھری فورتھ کپ آف آئل گرم کرا اور اس میں ڈال دیا یہ کھڑے مسالے تیز پتہ آپ پیچھ میں سے توڑ لیں دو ٹکڑے کر لیں میں نہیں کر پائے اور مجھے بعد میں لگا کہ کر لینا چاہیے تھا ہری الائچیوں کو تھوڑا زیادہ کوٹا تھا ڈونڈا الائچی جو ہوتی ہے بلیک کارڈمم بڑی الائچی اس کو بس دو پیسز کر لیے اور کالے مرچی کو بھی تھوڑا سا کوٹ لیا تھا باقی لونگ اور ڈال چینی ایسی ہی چھوڑ دیں اور نہیں ڈالیں آپ گرم تیل میں اور جب وہ کراکل ہو جائیں تب آپ اس میں ڈالیں یہ سلائس کی ہوئی پیاز بریانی کی ریسپی میں ہم پہلے پیاز کو تلتے ہیں اور پھر اسے نکال لیتے ہیں گولڈن کر کے یہ پولاؤ میں ہم ایسا نہیں کریں گے پہلے ہم سارے کھڑے مسالے ڈالیں گے اور اس کے بعد پیاز اس میں ڈال کے اتنی ہم اسے گولڈن کر لیں گے اس میں نکالنے کا کوئی وہ نہیں ہے رول نہیں ہے کہ پہلے نکال لیں پھر بعد میں ڈالیں اب اس میں ڈالیں گے ہم جنجر گالک پیسٹ میرے پاس جو ہے الگ الگ سٹور کرتی ہیں اس لیے میں 3 ٹی سپونس اف ایچ ڈال رہی ہوں آپ اگر مکس کر کے سٹور کرتے ہیں تو آپ سکس ٹی سپونس ڈال لیے گا جنجر گالک پیسٹ کے میرا گالک پیسٹ تھوڑا سہ زیادہ لیکوڈ ہو گیا تھا اس لیے میں نے 3 ڈا ہاف ٹی سپونس کے خریب لیا ہوگا ویڈیو میں دو ہی ڈالا ہوا دکھا ہے پر میں نے اس میں بعد میں ایک ایک ٹی سپون دونوں کے اور آٹ کر رہے تھے اور ریسیپی کارٹ میں 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 نے اپ ڈیٹ کر کے لکھ دیا ہے کہ 3 ٹی سپونس ایچ ہے اگر کمبائن کر کے لے رہے ہیں تو سکس ٹی سپونس جنجر گالک پیسٹ کو تھوڑی دیر ہم تلیں گے کچھ 3 سے 4 منٹ اور اس کے بعد ہم اس میں ہاف کپ دہی ڈال دیں گے میٹھا دہی لیں ہو سکے تو گھٹا نہ لیں اور اس کو پہلے وسک کر لیں اور اس کے بعد اس سے دالیں اب اس دہی کو بھی ہم کچھ 3 سے 4 منٹ تک تلیں گے تاکہ یہ اچھے سے پانی ریلیز کر کے خوشک بھی ہو جائے جو بریان اپن بناتے ہیں اس کا پروسس بھی کچھ یہی رہتا ہے بس اس میں جو ہے پیاز ہم نکال لیتے ہیں اگر موں میں پانی آ رہا ہے تو پلیز لائک دس ویڈیو اور اپنے کانٹیکٹس کے ریلیٹیوز کے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں یہ دیکھئے اب اس کے بعد میں نے کیا کر رہا تھا کہ اس میں گوشٹ ڈال دیا تھا گوشٹ جو ہے وہ میں پہلے گلا چکی ہوں گوشٹ میں ڈالا تھا میں نے ایک کپ پانی ایک پیاز لائسو ندرک کا پیسٹ اور پسا ہوا دھنیا آپ کھڑا اگر ڈال رہے ہیں دھنیا تو پوٹلی میں ڈالیں اور اس کو میں نے گلا لیا تھا نائنٹی پسنٹ تک جب دہی تل گیا اس کے بعد گوشٹ گوشٹ ڈال کے کچھ پانچ ایک منٹ اپنے تلا اور اس کے بعد ڈال دینا ہے چاول ریگولر رائس میں لے رہی ہوں تو میں نے لیے ہیں تین کپ کے غریب اور ان کو کچھ بھی سوک کرنے کی ضرورت نے پڑی ڈالیکٹ اس میں ڈال دیا اور پھر میں نے فائیو انڈا ہاف کپ پانی لیا ہے کیونکہ ہاف کپ پانی گوشٹ کا پہلے سے اس میں موجود تھا تو جتنے بھی چاول ہیں اس کا ڈبل اماؤنٹ اف پانی ہم لیں گے اور اس میں نمک اب آپ چک لیں جو اخنی تھی اس میں بھی ہم نے نمک ڈالا تھا ایک ٹی سپون کے غریب اور اب چاولوں میں جائے گا تو میں نے ٹوٹل تین ڈالا تھا چاولوں میں ایک ڈالا تاخلی میں اس طرح سے فور ٹی سپونز ہوئے تھے میرے نمک آپ چک لیں جیسا آپ کھاتے ہوں تھوڑا سا تیزی رکھیں اور اس کے بعد آتا ہے اپنا ہولی گریل یہ جائفل جاویتری اور الائچی کا پاوڈر ہے ایکوال اماؤنٹ میں سب کو ملا کر پیس لیا اور اس کا ہم ون اڈا ہاف ٹی سپونز اب اس میں ڈال دیں گے یہ والا جو پاوڈر ہوتا ہے کوشش کریں کہ اسے بنا کے اپنے پاس سٹور کر کے ہی رکھیں کیونکہ یہ بہت سی چیزوں میں کام آتا ہے اسے خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے تو یہ میں نے ڈالا پک جاتے ہیں تو میں نے اس کو ٹین منٹس کیلئے لیڈ لگائی تھی اور اس میں جو ہمارا ٹین پیسن بچا ہوا گوشت تھا وہ بھی ہو گیا اور چاوال جو تھے وہ بھی اچھے سے پک گئے تھے یہ دیکھ یہ جب پک جائے اس کے بعد آپ اس میں اوپر سی کالر ڈالیے کیوڑا ڈالیے اگر آپ کے گھر میں پسند نہیں کرتے تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں یہ سب ڈالنے کے بعد آپ دو تی منٹ کے لیڈ پھر سے لگائیں سو داٹ خوش پوئے اچھے سے آپس میں مکس ہو جائیں اور اسے گرم گرم صوف کریں اس کے ساتھ برانی بنائیں برانی کی ریسپی میں اس کے پہلے والے ویڈیو میں دے چکی ہوں لال مرچوں کی چٹنی بنائیں سلاة بنائیں اور اسے اپنی فیملی کے ساتھ انجوئی کریں